اسلام علیکم رویون آج میں آپ سے مرونڈا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہمارے یہاں پہ ریچولی گول بھرائی کے لیے بنایا جاتا ہے میں اور میری مدر ان لوگ ملکی بنانے والے ہیں سب سے پہلے کوکونٹ لے کے آپ نے اس کو سلائس کر لیا پتلے پتلے تاکہ یہ کھانے میں مزے کا لگے پھر کنک کو اچھے سے ساف کر کے اس کو بوائل کر لیا اور ساتھ میں دوسری انگریڈینٹس بھی کوشش کرنے کے ساف ہو جائیں پھر کنک کو ہم نے دھوپ لگوا کے اچھے سے سکا لیا کیونکہ یہ سکے گی تو ہی اچھی بنے گی اور یہاں پہ ہم نے میوے کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لیا کیونکہ سمٹمیز میں بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز آتے ہیں جو بہت تنگ کرتے ہیں اور پھر ہم نے کنک کو بھونوا لیا یہ ہم نے باہر سے بھونوایا جو باہر کچھ لیلیس بیٹی ہوتی ہیں بھونتی ہیں ان سے پھر اس کو ہوا لگوا دیا ہم نے یہاں پہ تاکہ آپس میں جڑے نا نیکسٹ ہم نے گھر لے کے اس کو چھوٹے 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 ٹوکروں میں کنورٹ کر دیا تاکہ جب ہم اس کو بوائل کریں اور اس کا شیرہ بنائے تو ہمیں تنگی نہ ہو یا آسانی سے ہو جائے اور گھر آپ نے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لینا ہے جتنا آپ لائک کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے سارے درائی فروٹس وغیرہ سب چیزیں ساف کر کے اکٹھی ہی رکھ دیا تاکہ ہم اب اس کا پروسس سٹارٹ کر سکیں سونف اور خشخاش ہم ایز ایڈ کریں گے بیچ میں گھر کو پتیل میں ڈال دیا اوپر سے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیا درائی فروٹس سارے آپس میں مکس کر لیے لیکن اب اس میں کنک وغیرہ ایڈ نہیں کی اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی پیس ایسے نہ رہ جائے اور یہ سارے پیسز اس کے ملٹ ہو جائیں پھر بھی اس کو سٹین کریں گے ایڈ پہ تاکہ اگر کوئی پیس رہے بھی گیا ہے تو وہ بیچ میں سے نکل آئے اب اس کا مین کام سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں سارے درائی فروٹس پہلے سے ہم نے کیے ہوئے تھے اور اب اس میں آئسا ایسا سے تھوڑی تھوڑی کر کے کنک ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے رائس پف اور کوکونٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کریں گے اور ساتھی یہ جو سیرف ہم نے بنایا ہے وہ گرکہ وہ بھی ایڈ کر دیں گے ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس لیے آئیڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے میکس ہو جائے کیونکہ اس کا مین پارٹ یہ ہی ہے کہ یہ اچھی طرح سے میکس ہو اور کہیں پہ بھی کوئی چیز ڈرائے نہ رہ جائے اور کہیں پہ زیادہ گھر نہ آ جائے اس لیے یہ مین پارٹ ہے اس کا مرونڈا پچپن سے میری فیورٹ رہا ہے اور پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور جس جس کو یہ چیز پسند ہے یا جو جانتا ہے یا جو کھاتا ہے شوق سے پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں یہاں پہ ہم سب مل کر اس کو اچھے سے میکس کرنے پہ بس لگے ہمیں کیونکہ یہ ہی اس کا مین پارٹ ہے اچھے سے میکس ہو جائے تو پھر مزا جائے پروپرلی ایسے اس میں کچھ انگریجنس اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اس میں سے سکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی چوئس ہے اب یہ اس کی فائنل لک ہے اور یہ ڈرائے ہو کے پھر ریڈی ٹو ایٹ اور یہ بیسٹ مرونڈ